اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرنا کیا ہے؟ بہت زیادہ انٹرسٹنگ آج کی گیم ہے ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ تین لائنیں ہیں ایک دو تین آپ نے پہلی لائن سے ایک لفظ لینا ہے دوسری لائن سے ایک لفظ لینا ہے اور یہ تیسرا سارے کو سارا لینا ہے اور آپ نے ایک جملہ بنانا ہے اچھا آپ یہ ویڈیو روک کر جملہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھ رہی ہے جملہ بنانے سے پہلے کہ اس میں ایک ہنٹ بھی ہے ہنٹ کا مطلب اشارہ جس کو درس نظامی کی استلاح میں کرینہ کہتے ہیں کہ اس ساری گیم میں ایک کرینہ بھی ہے اشارہ بھی ہے جس سے آپ کو مدد ملے گی کہ ہم نے جملہ کس طرح بنانا ہے اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پہلی لائن سے پہلا لفظ سب سے پہلے آئے دوسری لائن سے دوسرا لفظ سب سے پہلے آئے ہو سکتا ہے کہ جملہ اس لائن میں سے کسی لفظ سے شروع ہو رہا ہو ہو سکتا ہے اس لائن میں سے کسی لفظ سے شروع ہو رہا ہو تو یہ ہم نے دیکھنا ہے سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں یہ ہے ساکا کا یس کوتو جس کا مطلب ہے خاموش رہنا بکیا سارے کا سارا آسان ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ایک جملہ جو ہم نے بنانا ہے اچھا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ویڈیو کو بھی روک لیں اور خود سے یہ کام کریں بعد میں پھر دوبارہ آپ ویڈیو دیکھیں کومنٹس میں آپ لکھ لیں آپ نے جو جملہ اپنے سے بنایا ہے پھر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آیا انہ کے بعد تسکتو تسکتونا یا تسکتو ان میں سے کوئی آ سکتا ہے نہیں آ سکتا نہ انہ کے بعد آ سکتا ہے نہ انہ کے بعد آ سکتا ہے ممکن ہی نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ انہ اور انہ کے بعد آج تک دائریکٹ فیل نہیں آیا انہ اور انہ کے بعد ہمیشہ ایک اسم آتا ہے کبھی بھی فیل نہیں آتا تو اس پہ تو آپ کراس لگانے یہ تو بات ہی ختم ہو گئی نا اب یہ ہے ان اور ان تو آیا یہ ان تسکتو سے پہلے آ سکتا ہے کیسے آئے گا ان کا مطلب ہوتا ہے اگر اور ان تو شرطیاں ہوتا ہے تو اگر ادھر ان ہوتا لے کر آئیں تو ہوگا ان تسکت جبکہ اس کے اوپر تو پیش دی گئی ہے اور اراب آپ چینج نہیں کر سکتے یہ گیم کے قوانین ہے کہ آپ نے اراب کو تبدیل نہیں کرنا تو آپ ان تسکتو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان جزم دیتا ہے یہاں پہ پیش ہے اچھا آپ ان تسکنونہ بھی تسکتونہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ تسکتونہ تم خموش رہتے ہو یہ جب ہم ذکر حاضر کا سیگا ہے اگر ان آئے گا تو یہ نون ارابی گر جائے گا جبکہ یہاں پہ تو نون ارابی موجود ہے اچھا ہاں ان تسکتو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر تم خموش رہو اچھا مثال کے طور پہ ہم لکھ لیں ان تسکتو یہ لکھ لیے ہم نے ان تسکتو اگر تم خموش رہوگے خیر اللہ کم تو تمہارے لیے بہتر ہے ہاں بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے ان تسکتو خیر اللہ کم لیکن یہ غلط ہے یہ غلط کیوں ہے یہ غلط اس لیے ہے جملہ کہ اگر تم خموش رہوگے تو بہتر ہے تمہارے لیے آپ اس کو شرط کہیں گے اس کو جزا کہیں گے اور یہ خیرن اسم ہے اس میں تفدیل ہے اور اگر جزا اسم سے شروع ہو رہی ہو تو اس سے پہلے فا کا لانا واجب ہے یہ بات یاد رکھیں اگر جزا شروع ہو رہی ہو جملہ اسمیہ سے تو پھر فا کا لانا واجب ہوتا ہے یہاں پہ تو فا ہے نہیں تو اس کا مطلب ہے نہیں یہ جملہ بھی غلط ہو گیا ہے تو آپ ان پہ بھی کراس لگا دیں اب رہ گیا ان تو ان تسکتو تو نہیں ہو سکتا کیونکہ جو ان ہوتا ہے نا ان یہ ان ناسبہ ہوتا ہے اس نے نصب دینا ہوتا ہے اگر یہاں ہوتا نا تسکتا پھر ان ہو سکتا تھا اچھا ان ادھر تو نصب دینا تھا اگر ادھر ان لے کر رہے تو ان کیا کرتا ہے نونے ارابی کو گھرا دیتا ہے کیونکہ یہ جو نون ہوتا ہے نا اس کو ہم نونے ارابی کہتے ہیں یعنی وہ نون جو اراب کو ظاہر کرتا ہے اور اراب سے مراد یہاں پہ رف ہے تو ان تو نصب دیتا ہے تو یہ نون تو ختم ہونا چاہیے ہاں یہ ہو سکتا ہے ان تسکتو اگر ہم یہ لکھیں ان تسکتو اب کچھ سمجھ آ رہی ہے یہ کہ تم خموش رہو ان ناسبہ اچھا ان ناسبہ کرتا کیا ہے کہ فیل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے تو مصدر کا معنی کیا ہوتا ہے خموش رہنا تو آپ کہہ سکتے ہیں تمہارا خموش رہنا ان لفظی عمل کیا کرتا ہے کہ نون کو ختم کر دیتا ہے اس کے آخر میں نون ہے ہی نہیں ہے اچھا ان مانلی عمل کیا کرتا ہے مینی کے اطباع سے کیا تبدیلی کرتا ہے کہ فیل مدارے کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے تو ہم کہیں گے تمہارا خموش رہنا اب آگے آجے گا خیر لکم تمہارا خموش رہنا تمہارے لیے بہتر ہے تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ ایک کرینہ پایا جا رہا ہے ایک اشارہ ہے ایک ہنٹ ہے وہ کون سا تھا اصل میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا حصہ ہے انتسومو خیر لکم کہ تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے تو اگر آپ کے ذہن میں وہ آیت تھی تو پھر تو آپ کو فوراں پتہ چل گیا ہوگا کہ ادھر بھی ہوگا انتسکتو خیر لکم تو یہ طریقہ امید کرتا ہوں آپ کو کچھ نہ کچھ قوانین کا پتہ چلا ہوگا انتسکتو یہ سارے کا سارا مبتدہ بنے گا کیونکہ ان نے فیل کو مصدر کے معنی میں کر دیا مصدر کی تعویل میں کر دیا اس سارے کو ہم کہہ دیں گے مصدر مؤول اور یہ مبتدہ بن دے گا اور خیر اللکم یہ خبر بن جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہوگی اس کو شیئر کریں اس سے متعلق کوئی بھی سوال ہو ضرور کریں اللہ حافظ السلام علیکم